اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے اپنا بینک اکاؤنٹ ہے جو وہ اپنے ایڈ سنس میں اٹیچ کر سکتے ہیں جب میرا اڈریس ویریفکیشن ہوگی میری پین ریسیو ہوگی اور میں نے اڈریس ویریفکیشن کر دی ہے اس کے بعد مجھے ایک ای میل آگئی ہے اور اس ای میل میں کہا گیا ہے کہ اپنا جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ اٹیچ کریں آپ تو آپ دیکھ کرتے ہیں یہ ہے ای میل کہ آپ کی جو پیمنٹ ہے وہ ہولڈ پہ ہے اور آپ اپنا پیمنٹ میتھڈ جو ہے وہ ایڈ کریں تو یہ دیکھیں یہ سارا کچھ دونوں چیزیں اڈریس ویریفکیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے اب کرنا کیا ہے کہ میں نے اپنا بینک اکاؤنٹ اٹیچ کرنا ہے اس میں کہ میری جو پیمنٹ ہیں وہ آنی شروع ہو جائیں تو میں یہ اوپر بھی نوٹیفکیشن آ رہا ہے کہ یور پیمنٹ آر کرنٹلی آن ہولڈ ایکشن is required to release payment ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا ایکشن پہ کلک کر دوں گا تو یہ مجھے ڈیرائیکٹ وہاں لے جائے گا جہاں پہ یہ میتھڈ ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ آرہا ہے جی how to get paid میرا ابھی تک کوئی بھی میتھڈ یعنی کہ میں نے اس میں اٹیچ نہیں کیا ہوا ٹھیک ہے تو اب میں کیا کرتا ہوں ایڈ پیمنٹ میتھڈ پہ کلک کر دیتا ہوں اور آپ نے ادھر کرنا ہے جی ایڈ نیو وائل ٹرانسفر ڈیٹیل ٹھیک ہے آپ نے جو نیچے آ رہا تھا یہ جو ہے ایڈ نیو چیک ڈیٹیل کبھی نہیں کرنا کیونکہ یہ بہت لمبا پروسیجر ہے ٹھیک ہے آپ ادھر کلک کر دیں گے ادھر آنے کے بعد سب سے پہلے ہے جی بینی فیشری آئی ڈی کوئی بھی آپ اپنی بینی فیشری آئی ڈی رکھ سکتے ہیں کہ آپ یہ اپشنل ہے میں ادھر کہا دیتا ہوں می پیمنٹ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اپنے بینک میں جو آپ کا اکاؤنٹ ہے کس نام سے ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے ادھر انٹر کرنا ہے تو میرے کیس میں ہے جی سمیرہ کوئسر ٹھیک ہے تو میں نے یہ انٹر کر دیا سمیرہ کوئسر کے نام سے یہ ہے بینک ٹائٹل اور اس کے بعد ہے جی بینک نیم آپ کا اکاؤنٹ کس بینک میں ہے میرے کیس میں ہے میزان بینک تو میں ادھر میزان بینک لکھ دوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جی سویفت بی آئی سی ٹھیک ہے یہ اس کے بعد ہے جی سویفت بی آئی سی یہ آپ کال کر کے اپنے بینک سے بھی پوچھ سکتے ہیں اگر آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے تو آپ گوگل سے بھی یہ سرچ کر سکتے ہیں اور یہ آپ کا آئی بی این یہ دونوں چیزیں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم انٹرنیٹ سے کیسے نکال سکتے ہیں یہ جو سویفت بی آئی سی ہوتا ہے یہ سارے بینکس جتنے بھی بینکس ہیں ایک ٹائپ ہے مثال کے طور پر میزان بینک ہے تو پورے پاکستان میں اس کا سویفت بی آئی سی ایک ہی ہوگا ٹھیک ہے تو اگر ایچ بی ال ہے اس کا جو سویفت بی آئی سی ہے وہ بھی ایک ہی ہوگا آپ گوگل سے بھی سرچ کر سکتے ہیں اب میں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے آئی بین جنریٹ کرنا ہے اور سویفت بی آئی سی یہ دونوں چیزیں مجھے ریکوائیڈ ہیں تو میں ادھر گوگل پہ لکھتا ہوں میزان بینک آئی بین جنریٹر ٹھیک ہے تو یہ فرس لنک کی ہے میں اسے اوپن کر لیتا ہوں اور یہ مجھے اس جگہ پہ لے آئے گا اب یہ آئی بین جنریٹر ہے تو میں اسے یعنی کہ وہ سٹی پوچھ رہا ہے جہاں پہ آپ کا اکاؤنٹ ہے ٹھیک ہے تو میں ہرون آباد کرتا ہوں ہرون آباد میں ایک ہی برانچ ہے اس کے بعد جو آپ کا ٹین ڈیجٹ کا اکاؤنٹ نمبر ہے وہ آپ ادھر انٹر کریں گے یہ ہے میزان بینک ہے اگر آپ کا کوئی اور بینک ہے تو اسی طرح آپ ایچ بی ایل اور اسی طرح سارے بینکس کا آن لائن آئی بین جنریٹر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں ادھر پیسٹ کر دیتا ہوں اپنا جو اکاؤنٹ نمبر ہے یہ آپ نے جو برانچ کورڈ ہے وہ انٹر کرنا ہے دس ڈیجٹ کا ٹھیک ہے تو اب میں اسے چیک کر کے جنریٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ اس نے میرا جنریٹ کر دیا ہے آئی بین منامبر اب میں اسے کیا کروں گا میں ادھر سے سمپل اس کو کپی کروں گا ٹھیک ہے کپی کرنے کے بعد ادھر آئی بی ایم میں آکے انٹر کر دوں گا اور ریپیٹ میں بھی آئی بی ایم ادھر ریپیٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے اب یہ ایک چیز رہ گئی ہے سویفٹ بی آئی سی ٹھیک ہے تو یہ بھی ہم گوگل سے پوچھ لیتے ہیں اب اس کو ویلیڈیٹ کر لیتے ہیں ایک بار میں ادھر یہی چیز انٹر کر کے یہ کرتا ہوں تو ویلیڈیٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ویلیڈیٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کا سرچ کر لیتے ہیں سویفٹ بی آئی سی تو میں بیک جاتا ہوں تو گوگل پہ لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے انٹر کیا ہے تو یہ ہے جی مزان بینک کا سویفٹ بی آئی سی ٹھیک ہے آپ اسے کاپی کریں گے اور کاپی کرنے کے بعد سویفٹ بی آئی سی میں آپ انٹر کر دیں گے یہ ابھی کپی ہوا نہیں ہے یہ پیسٹ کر دیا اس طرح سے یہ آپ اپنی ڈیٹیل فیل کرنے کے بعد اس کو سیو کر دیں گے اور یہ چیک کر دیں گے سیٹ ایز پریمیری پیمنٹ میتھڈ تو یہ کیا ہوگا کہ یہ آپ کا جو بھی ایک سے زیادہ اگر آپ کے اکاؤنٹ اٹیچ ہیں تو آپ اس میں سے ایک کو پریمیری سیلیکٹ کریں گے اس میں پھر آپ کی پیمنٹ آیا کرے گی آپ ادھر ایڈ جتنے مرضی کر سکتے ہیں بینک اکاؤنٹ یا کسی ٹائپ کا بھی اکاؤنٹ تو لیکن جب آپ کا جو پریمیری سیلیکٹ ہوا کرے گا اس میں پیمنٹ آیا کرے گی اب میں اسے سیو کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ہمارا جو پریمیری میتھڈ ہے وہ ایڈ ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ ہے جی اس نام سے اور یہ پریمیری ہے ٹھیک ہے اب ایک اور میتھڈ اگر سیلیکٹ کریں گے ایڈ کریں گے اٹیچ کریں گے تو ادھر جس کو ہم پریمیری سیلیکٹ کر لیں گے اس میں ہماری پیمنٹ آیا کرے گی اب میں اس کو ریفریش کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ جو ہمارا اوپر نوٹیفکیشن آ رہا تھا وہ بھی چلا گیا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا کام کمپلیٹ ہوا یہ ہم نے اپنا بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ اٹیچ کر لیا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی تھا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ